بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو نادیا نینہ چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے گھروں میں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ڈش شیئر کروں گی الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوئی تھی امید کروں گے آپ بھی اس ڈش کو ضرور ٹرائے کریں گے یہ میرے پاس بونلیس چکن ہے ون کے جی سے تھوڑا سا کام ہے ساتھ ہی میرے پاس دہی ہے ایک کپ اوئل ہے دو سے تین میں نے ٹوماٹر لیا ہے اور ایک میں نے بگ سائز کا پیاز لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ ہے اور باقی سپائسیز ہیں اور ایک ادرک کوئلہ ہے میرے پاس سب سے پہلے ہم ایک کڑھائی لیں گے اس میں یہ اوئل ایڈ کریں گے اوئل ایڈ کرنے کے بعد ہافٹی سپون جتنا ہم اس میں زیرہ ایڈ کر دیں گے زیرہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں چکن اور گرین چیلی ایڈ کر دیتے ہیں گرین چیلی میں نے پانچ سے چھے ادر لیا ہے اس کا ہونا اس میں بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہوگا اس کو ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے کک کر لیں گے جیسے یہ کک ہو جائے گا ہم اس کو نکال لیں گے اس کے ساتھ ہی اسی اوئل میں میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا اس کو فرائے ہونے دیں گے فرائے ہونے کے بعد اس میں میں ٹیسٹ ایڈ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں پانچ سے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو کوک ہونے دی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اب ہم اسی اوئل میں پیاس کو فرائے کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اب ہمارے پیاس فرائے ہو گئے ہیں میں اس کو بھی نکال لیتی ہوں ہم نے پیاس ٹاماتر اور لیسن ادھرک کا پیسٹ فرائے کیا تھا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں سپائسیز ایڈ کر دیا ہے تین سے چار منٹ کے لیے میں اس کو کوک کر لیتی ہوں کوک کرنے کے بعد میں اس میں بون لیس چکن ایڈ کر دیتی ہوں ساتھ ہی میں نے گرین چیلی کو بھی ایڈ کر دیا کیونکہ ان دونوں چیزوں کو میں نے ایک ساتھ ہی فرائی کیا تھا اس کو دس منٹ کے لیے کک کرنے کے باد اس میں میں نے دہی ایڈ کر دیا اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اگرن دس منٹ کے لیے کک کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ون ٹی سپون جتنی کسوری میتھی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے نکس کر لوں گی اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے لو فلیم پہ چھوڑ دیتے ہیں چار گرین چیلی میں اس میں اور ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو کور کر دوں گی اس کے ساتھ اس سائٹ پہ میں نے کوئلہ رکھا ہوا تھا سموک کے لیے پانچ منٹ گزرتے ہی اب ہم اس میں کوئلہ رکھیں گے تھوڑا سا اوئل ایڈ کر دیں گے اور اس کو اگین کور کر دیں گے بلکل لو فلیم پہ کتنی مزے کہ اس میں سموک جمع ہو رہی ہے الحمدللہ تیار ہے ہماری سموک کی چکن کڑھائی اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایسی بونلے سکن کڑھائی بنائیں یقین کیجئے گا اتنی ہی مزیدار اور ٹیسٹی لگے گی آپ کو جیسے آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میری ریسپی کو فرائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ